پیرز اسلام علیکم میں مختیارہ باسی ہوں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل ایمی ٹی وی ایمی ٹی وی میں میں آپ کو خوش آمدیو کہتا ہوں یہ آج رپورٹ آئی ہے جو چودہ آگست مینار پاکستان کا جو واقعہ ہوا تھا تو اس میں تحقیقاتی رپورٹ میں جو ہے وہ اہم انشافات ہوئے ہیں لاہور گریٹر اقبال پارک میں خاتون کو حراسہ کرنے کے جو آج شاہ کرم کو حراسہ کرنے کے واقعے سے متعلق آئی جی پنجاب کے جانب سے تیار کردہ کامیٹی کے رپورٹ میں اہم انشافات سامنے آئے ہیں اور وہ حیران کو انشافات ہیں وہ بیٹ گورننس کی اکاسی کرتے ہیں رپورٹ مطابق پولیس کو خواتین سے چھڑکھانی کی تیتیس تھائٹی تھری سے زائد جو ہے وہ ون فائپ پر کالز مصول ہوئی تھی اور کامیٹی ممبران نے تمام ون فائپ پر کالز کرنے والوں سے رابطہ کیا تو جہاں پر یہ واقعہ ہوا تھا تو اس وقت تینتیس آدمیوں نے ون فائپ پر کال کی کہ بھائی آؤ اس لڑکی کی ہلپ کرو یہاں یہ معاملہ ہوا ہے تینتیس کالیں لیکن ایک کال کا بھی جواب نہیں آیا اور وہ آئے نہیں تو اس میں یہ رپورٹ سامنے آئی ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تیرہ آگز کو حلڑ بازی کا چودہ آگز کو حلڑ بازی کا واقعہ پیش آیا تو پولیس موقع پر موجود نہ تھی چودہ آگز کو اسے چھو لاری اڈا سمیت چالیس کی نفری تینات تھی آشا کرم کو حجوم نے نیم برہنہ کر کے تصویریں بنائی آشا کرم کے ساتھ جو ہے وہ دیگر کی ہجوم سے سونہ کال گئی پولیس نہ پہنچ سکی انکاری رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ڈالفن اہلکاروں کو دیکھ کر ریمبو نے بلایا اور ریمبو جو تھا وہ اس کا آشا کرم کا ساتھی تھا اہلکاروں نے عوام کو پیچھے ہٹایا تھانے میں جہاں آشا کو کمرے میں بٹھایا ایس ڈی پی او سگریٹ نوشی کرتے رہے ایس ایس پی سٹی ایس پی سٹی نے فون پر افسران کو معمولی واقعہ قرار دے کر حقائق چھپائے اور ایس ایس پی اپریشنز اور ڈی آئے جی نے واقعے سے متعلق آئے جی کو آگاہ نہیں کیا یہ انتیائی بیڈ گورننس اور لا تلکی اور بے حیائی بے شرمائی والا واقعہ ہے لاہور کے آلاف سران نے دو دن بعد بھی آئے جی کو واقعے سے لا علم رکھا آئے جی کی جانب سے خود پوچھنے پر معمولی واقعہ کہہ کر ٹال دیا ایک روز قبل حلڑ بازی سامنے آنے کے باوجود سیکیوٹی انتظام نہ کیے گئے تو مطلب یہ سے ظاہر یہ ہے کہ یہ جو ہمارے انتظامیاں ہیں یہ بالکل لا تعلق ہیں اور غیر ذمیوار ہیں ان کو احساس نہیں ہے جب کوئی بات میڈیا پر نہیں آتی ہے جب وہ وائرل نہیں ہوتی ہے جب وہ اوپر تک معاملہ نہیں پہنچتا تب تک جو ہے کسی کو بھی انصاف ملنے کی توقعات نہیں رکھنی چاہیے تو یہ ہے بیڈ آور میں کہتا ہوں کہ اگر وہاں جہاں یہ حلڑ بازی ہوئی تھی اگر وہاں بیس پولیس اہلکار بھی موجود ہوتے دس پولیس اہلکار بھی موجود ہوتے تو یہ واقعہ نہیں ہوتا یہاں یہ جو تیتیس افراد نے ون فائی پر کال کی تو اس وقت جو ون فائی والے پہنچ جاتے تو یہ اتنا معاملہ نہیں ہوتا بس یہی ہے کہ آخر میں میرا کہنا یہ ہے کہ یہ بیٹ گورننس کی حد ہے اور جب تک اس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی یہ ادارے ٹھیک اپنا اپنا کام نہیں کریں گے تب تک اسے اسے واقعات ہوتے رہیں گے آپ جو بھی کچھ کہیں آپ کیا بھی کچھ کہیں آپ یہی کہیں کہ آشا کرم نے آدمیوں کو بلایا یہ کیا وہ کیا لیکن بات پھر بھی وہاں تک پہنٹی ہے کہ یہاں قانون کی بالا دستی ہونی چاہیے اور اداروں کو اپنے اپنے حدود کے اندر جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے تو یہی ہے ہمارا جو ہے یہی آج کا اسٹریز سے مہربانی کر کے آپ تفصیل سے سنیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اگر پسند آئے تو ہماری گائیڈنس بھی کریں رنمائی بھی کریں اور شیئر بھی کریں مہربانی تینکی خدا حافظ